خاتون اور اس کی فیملی فرانس میں رہتے تھے ان کے پاس وہاں کی نیشنیلٹی بھی تھی خاتون کے ایک رشتہ دار کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لے گھر پاکستان آئی تھی کہ بچے یہیں پڑھیں اور یہیں کہ اسلامی کلچر کے مطابق زندگی بسر کرنا سیکھیں ایک اجنسی کے دوست کا کہنا ہے کہ ہم لوگ جس وقت جائے وقوقہ پر پہنچے خاتون فلیس والوں کے آگے گرڑا رہی تھی کہ مجھے گولی مار دو میں زندہ نہیں رہنا چاہتی وہ ان لوگوں کو خدا کے واسطے دے رہی تھی کہ مجھے گولی مار دو انہیں ان کے بچوں کا واسطہ دے رہی تھی کہ مجھے مار دو اس کے بعد اس مطالوے پر عمل نہیں ہوا تو اس نے دوسرا مطالوہ سامنے رکھا خاتون کا کہنا تھا کہ جہاں موجود سب لوگ خلف دیں کہ اس واقعے کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے اس کے خاندان اور کسی بھی اور شخص کو اس وقوعے کے بارے میں پتا نہ چلے کیونکہ میری عزت اور زندگی اور موت کا معاملہ ہے وہ مقدمہ درج نہیں کرانا چاہتی تھی یہاں موجود ایک ایس پی صاحب نے خاتون کو یقین دھانی کرائی کہ یہ وقوعہ بالکل بھی ہائی لائٹ نہیں ہوگا دوست کا کہنا ہے کہ خاتون کی حالت انتخائی خراب تھی عموماً فرانزک سائنس ایجنسی والے ایسی مواقع پر وکٹم کی تصاویر لیتے ہیں لیکن خاتون کی حالت ایسی سوسنال تھی کہ کسی کی حمد نہیں پڑی کہ وہ اسے اس کام کے لیے کہہ سکے یا ان کی تصابیر اتار سکے وہ خاص جوڑ کر ان کی منطق کرائی تھی کہ مجھے قتل کر دو اور پلیز کوئی بھی میری تصویر نہ بنائے اور اس واقعہ کا کسی کو بھی پتہ نہ چلے خاتون شاید اسے فرانس سمجھ کر ہی رات کے اس پہر بچوں کو لے کر گجرانوالا جانے کے لیے نکلی تھی کہ کون سا زیادہ سفر ہے ایک گھنٹے میں گجرانوالا پہنچ جائیں گی لیکن اسے پتہ ہی نہیں تھا یہ پاکستان ہے اور یہ مسلمانوں کا ملک ہے ہری سانکھیں ہیا کی دیوی کو نوچتی ہیں کسی کے بیٹی اگر جواں ہے عذابیں جاں ہیں یہ سی سی پیو لاہور ہے جس کا انتخاب عمران خان نے کیا یہ انسان کہہ رہا ہے کہ خاتون رات کو گھر سے نکلی ہی کیوں رستے میں اس نے پیٹرول کیوں نہیں چاکیا کیا یہ بھی ایک جرم ہے کہ عورت رات کو اپنے بچوں کے ساتھ گھر سے باہر نہ نکلے اس ملک میں ایک بند گاڑی میں اپنے بچوں کے ہمراہ بیٹھی عورت محفوظ نہیں ہے اور نہ ہی ہاتھ میں دس روپے کا نوٹ لے کر گھلی کی نکل والی دکان پر جانے والی آٹھ سالہ بچی ارے یہاں تو حوص کے مارے درندے بلی کے بچے کو بھی جنسی تسکین کا نشانہ بنا ڈالتے ہیں لاہور موٹر وی پر فیول ختم ہو جانے پر کھڑی ہونے والی گاڑی میں مجود ماں کو جب اس کے بچوں کے سامنے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تو تب انسان ہی نہیں بلکہ انسانیت ضرور شرمائی ہوگی دوستو اگر آپ اس ویڈیو کے باہر میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اکیوینٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے گاہ کیجئے اب تک کے لیے دلچس معلومات چینل میں تنا ہی بلال احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ